قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید گزشتہ روز جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد لطیف خوشا نے عمران خان کا کون سا اہم پیغام قوم کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لطیف خوشا نے عمران خان کو کس حال میں دیکھا کیا انہوں نے قیدیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے کیا واقعی ان کی داڑی بڑی ہوئی تھی کیا عمران خان کی صحت جیل میں بری طرح متاثر ہو چکی ہے کیا واقعی اٹک جیل کے انتہائی خطرناک سیل میں رکھا گیا ہے اصل معاملہ کیا ہے آئیے اہم ترین خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے خان انتہائی ہائی سپیرٹ میں ہے اور اگر کسی کا خیال تھا کہ خان بریک ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ ان کا خام خیال تھا خان انتہائی مضبوط حساب کا بندہ ہے پانچ وزراء آزم کا کیس لڑنے والے لطیف خوصہ نے اٹک جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس سے قبل کسی ایسے وزیر آزم کو اتنا ہائی سپیرٹ میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ عمران خان غیر قانونی جیل کاٹ رہا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں اس کا کوئی قصور نہیں لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ میں نے خان کو دیکھا ہے خان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے جس کی ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن ان تمام کے باوجود خان کا مورال انتہائی بلند تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میری قوم کو پیغام دے دینا کہ ان کا لیڈر ہارڈ نہیں مانے گا وہ مر تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا لطیف خوصہ نے کہا عمران خان کی واقعی شیو بڑی ہوئی تھی اس کو اگرچہ بہتر کلاس دی گئی ہے لیکن کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں جس کی وجہ سے اسے نشانے عبرت بنانے اور دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ستنہ روز ہو گئے لیکن خان کو شیونگ کا سمان مہیا نہیں کیا گیا لطیف خوصہ نے کہا عمران خان نے قیدی نمبر 804 والے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے کیونکہ وہ مشکتی قیدی نہیں ہیں جو مشکتی قیدی ہوتے ہیں انہیں جیل کے کپڑے پہننا لازم ہوتے ہیں لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دو کیسز لگے ہوئے ہیں اور امید ہے ان کیسز کو سپریم کورٹ ہوا میں اڑا دے گی اور خان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کل ہی سنا دینا تھا لیکن عدالت چاہتی ہے کہ پہلے ایک پروسیجر کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے جس کے بعد اگر کوئی کمی پیشی ہوئی تو ہم پوری کر دیں گے دوستو لطیف خوصہ کا کہنا تھا بظاہر عمران خان کے حق میں چیف جسٹس نے گزشتہ روز ہی فیصلہ سنا دیا تھا لیکن کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں محل ہے لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ خان کی قید کو مزید لمبا کیا جائے اور شاید یہی وجہ ہے جو توشہ خانہ کیس تو اب ختم ہونے جا رہا ہے لیکن میں یہاں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جس کے مطابق اٹک جیل سے رہائی کے بعد خان کو لاہور پولیس اٹک جیل سے ہی نو مئی حملہ کیس کی تفتیش کے لیے دوبارہ گرفتار کر سکتی ہے اور یوں خان اٹک جیل سے رہائی کے بعد ثانیہ نو مئی حملہ کیس کی تفتیش کے لیے دوبارہ گرفتار ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سائفر کیس میں بھی کیونکہ خان کی گرفتاری پہلے ہی ڈال دی گئی ہے اور این ممکن ہے اٹک جیل کے باہر سے ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کے اہلکار گرفتار کرنے کے لیے موجود ہوں گے دوستو یہ میری خبر ہے لیکن دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے ایسی مزید بانماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے